بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم بیسے جو بخاری میں بار بار حدیث آتی ہے کتاب التحارہ اور دیگر مقام پر اس کے الفاظ آور ہیں اور انہوں نے سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہم علمہ الكتاب کے تحت یہ لکھا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور مقام نبوت کے لحاظ سے ہے انہی بن عباس رضی اللہ عنہ فی قیامہ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے ویسے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہو اپنی خالہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رات بسر کرنے کا شوق رکھتے تھے کہ وہ ملمومنین ہیں اور جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گھر میں ہوں تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے رات کو نفل ادا کروں تو باقی جو بخاری شریف کی احادیث ہیں اس میں پیچھے کھڑے ہونے کا ذکر نہیں بلکہ اس طرف کھڑے ہونے کا ذکر ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آت سے پکڑ کے دائیں طرف کیا اس میں یہ ہے کہ میں پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کیا اور یہ جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے تو یہ پیچھے اٹھ جاتے تھے یعنی برابر کھڑا نہیں ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس کہتے فَقَالَ لِي مَا بَالُوكَ اَجْعَلُكَ حِزَائِ فَتَخْلُفُنِي کہ تجھے کیا ہے کہ میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تم پیچھے ہو جاتے ہو اَجْعَلُكَ حِزَائِ فَتَخْلُفُنِي تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قُلْتُ اَوَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ اَن يُسَلِّي يَحِزَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا یہ کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو کے نماز پڑھے آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی نماز میں برابر کھڑا نہ ہونا یہ عدب کے پیش نظر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو برابر کھڑا کر رہے تھے نوافل کے اندر لیکن وہ پھر بھی پیچھے کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ میں آپ کی طرح یعنی آپ کی مثل نہیں ہوں دوسرا جو وہ حدیث آپ ایک بار تو پڑھ چکے ہوں گے بار بار جو آتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جماعت کرا رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ پیچھے ہٹے مسلے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانہ کہ جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو جماعت کراتے رہو تو وہاں جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہو گئے اور سلام جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ کھڑے رہو تم کیوں پیچھے ہٹے ہو تو اس جگہ یعنی ان کے یہ الفاظ ہیں مَا کَانَ لِبْنِ عَبِي قُحَافَتَ اَنْ يُسَلِّيَّ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کہا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مَا کَانَ لِبْنِ عَبِي قُحَافَتَ اَنْ يُسَلِّيَّ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ حالتِ نماز کے اندر تعظیمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آثارِ سالحین سے تبرق کے لحاظ سے انہوں نے وہ جو حدیث ہے لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ كُونَ اَحَبَّا إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِي وَوَالَدِي وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ اس کے تحت بیاسی صفحے پر انہوں نے لکھا امام کرتبی کے حوالے سے کُلُّ مَنْ آَوَنَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ایماناً صحیحاً لَا يَخْلُعَمْ وِجْدَانِ شَيْءٍ مِّنْ تِلْكَ الْمَحَبَّةِ الرَّاجِعَةِ غَيْرَا نَوْمْ مُتَفَاوَتُونَ کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان رکھتا ہے وہ اس محبت سے خالی نہیں ہے جس کا ذکر لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّا إِلَيْهِ مِنِ ذکر ہے غَيْرَا نَوْمْ مُتَفَاوَتُونَ لیکن سارے مسلمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں برابر نہیں ہیں یعنی ایمان صحیح رکھنے والے بھی جو ایمان غیر صحیح ہے وہ تو ویسے ہی خارج ہے تو ایمان صحیح رکھنے والے جو ہیں وہ بھی متفاوت ہیں ان میں درجہ بندی ہے فَمِنْهُمْ مَنَاخَذَ مِنْ تِلْكَ الْمَحَبَّةِ بِالْحَزِّ الْأَوْفَى تو بعض وہ ہیں جنہیں یہ محبت پہلے نمبر کی ملی ہے یعنی بہت بڑا حصہ ملا ہے فَمِنْهُمْ مَنَاخَذَ مِنَا بِالْحَزِّ الْأَدْنَى اور بعض وہ ہیں جن کو ایمان صحیح ہے محبت صحیح ہے لیکن محبت کم درجہ کی ہے وہ پہلے گروہ والی محبت نہیں ہے کمان کانا مستغرقن فی شعوات محجوبن فی الغفلات فی اکثر الاؤقات یہ وہ بندہ ہے کہ جو محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے لیکن اس کی محبت جو ہے وہ شعوات میں غفلات میں اکثر اوقات کے اندر محجوب رہتی ہے لیکن لیکن الکثیرہ منہم اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتاق الارقیتی لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو انہیں شوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے بحیث یقصروہ علیہ اہلی وولدی ومالی ووالدی اور یعنی یہ جو راجے محبت رکھتے ہیں ان کا یہ شوق ہے کہ اللہ تعالی اہل ولد مال اور والد کے عوض مجھے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے اور اس سے جو اگلا مرحلہ ہے یعنی کچھ تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اللہ اولاد لے لے مال لے لے اور زیارت کرا دے کہتے ہیں وقید شوہدہ من حاضل جن سے میں یؤسرو زیارت قبری ورؤیت مواد اثار علی جمیعی مازو کرا کہ یہ جو محبت کا بڑا حصہ رکھتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس درجہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کو بھی اہل ولد مال اور والد پر ترجیح دیتے ہیں ورؤیت مواد اثار ہی صرف قبر شریف نہیں جتنے بھی اثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے گزرے تھے ان جگوں کی زیارت کا بھی ان کے نزدیک اتنا بڑا مقام ہے کہ اہل ولد مال والد پر اس کو بھی ترجیح دیتے ہیں کہ رب ذو جلال ان مذکورہ چیزوں کے عوض میں مجھے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا فرما دے وہ جو حضرت اتبان مالک والی حدیث گزری ہے لاک والی ان اسلی اللہ کا اس میں انہوں نے لکا وَإِنَّا مَسْتَعْذَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ میں کہاں نماز پڑھوں تمہارے لئے لئنہو دعیہ لسلات لیتبر کا صاحب البیت بے مکان سلات ہی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ہی اس لئے دی گئی تھی یعنی دعوت کا موضوع یہ تاکہ آپ گھر میں تشریف لائیں اور صاحب بیت حضرت اطبان بن مالک جہاں آپ نماز پڑھیں وہ اس جگہ سے برکت حاصل کریں لیو صلی فی البک تلیتی یو حب و تخصیصہ بیضالی کا تاکہ وہ پھر اس جگہ کو اپنے لئے مسلح بنا لیں اور وہاں نماز پڑھیں تو یہ دوسری طرف یعنی یہ جو توحید کا درست دیتا رہا اسماعیل دیلوی اور یعنی جیس میں یہ یہاں تک آیا کہ اگر نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز اللہ گائے گدے کے خیال سے برا ہے اور اس پر دلیلیں وہ دیتا رہا کہ گائے گدے کا تو تعظیم سے نہیں آئے گا اللہ کے رسول علیہ وسلم کا خیال تعظیم سے آئے گا اور نماز اللہ کی ہو اور تعظیم نبی کی ہو تو یہ کہا کہ یہ شرک ہے تو اب یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احتمام کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو یہ برکت دے رہے ہیں کہ جب بھی حضرت عزبان بن مالک اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو انہیں تصور ضرور آئے گا کہ یہاں کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی اس لئے میں بھی اس جگہ پہ نماز ادا کر رہا ہوں یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو مساجد علیہ تورک المدینہ جو ہیں ان کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں ان کے بیٹے اس جگہ پڑھتے ہیں اور پھر ان کی شگرد اس جگہ پڑھتے ہیں اور سب کے نزدیک یہ ہے کہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز ادا کی تھی یہ جو ترجمت الباب پورا ہے تو اس بنیاد پر یعنی ان لوگوں نے اسلام کا دائرہ تنگ کیا اسماعیل دیلوی وغیرہ نے اور جو شرک نہیں تھا اس کو شرک قرار دیا اور جو کرون اولہ کے مسلمانوں کا عقیدہ تھا اس بنیاد پر جسے بعد میں شارہین نے بھی لکھا انہوں نے اس عقیدے پر اصل میں محاذ اللہ رد کیا اور اصل عقیدہ وہی ہے کہ جو حضرت اطبان من مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ ان کا تھا پھر یہ جو فتو البارکس پر حاشیہ ہے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا تو وہ ایسے مقامات پر ہی اس نے حاشیہ لکھا ہے جہاں مثل کہل سنت ثابت ہوتا تو نیچے وہ حاشیہ لکھتا ہے صرف تھوڑا اس جگہ پر اس کو رد کرنے کے لئے یعنی صحابہ کے عمل کو رد کرنے کے لئے یا تابین کے عمل کو رد کرنے کے لئے اس کی ایک مثال جو ہے وہ اس کا جو چھے سو اٹھاسی صفحہ ہے جو چھپی ہوئی ہے یہ دار الکتب العلمی بیروت کی یہاں پھر جو ہے وہ حدیث اتبان بن مالک ہے تو باب المساجد فی الویوت وصل البرا ابن عازب فی مسجد ہی فی دار ہی جماعت اس حدیث کے تحت جو ہے وہ انہوں نے لکھا وَفِهِ تَبَرُّكُ بِالْمَوَادِ اِلَّتِ صَلَّى فِيهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَاتِعَهَا کے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن جگہوں میں رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اب یہ جگہ مساجد سلاسلہ کے علاوہ بھی ہیں تو ان سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے صَلَّى اَوْ وَاتِعَهَا یعنی جہاں نماز پڑی یا جہاں صرف سرکار کے قدم لگے وَاتِعَا کا مطلب ہے یعنی قدم تلے کسی چیز کو روندنا مطلب ہے یہاں رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم قدم رکھ کے چلے اس جگہ پر نماز پڑنا برکت کے حصول کے لئے وَيُسْتَفَادُ مِنُهُ کہ یہاں سے یہ پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو انبیاء علیہ السلام میں سے بھی منفرد ہے لیکن اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر صالحین کو کوئی بندہ اپنے گر دعوت دے تبرک کی حصول کے لئے تو انہیں اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے یعنی یہ برکت صالحین کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی ہے اگرچہ صالحین جہاں نماز پڑھیں وہ بررک اور درجے کا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑھی وہ منفرد درجے کی اس کی شان ہے لیکن صالحین سے برکت حاصل کرنے کا استدلال بھی اس جگہ انہوں نے کیا وَفِهِ اجْتِمَعْوَ وَحْلِ الْمَحَلَّةِ الْاِلْا الْاِمَامِ عَبِالْعَالِمِ اِذَا وَرَدَ مَنْزِلَ بَعْدِهِمْ لِيَسْتَفْوِدُوا مِنْهُ وَيْتَبَرَّكُوْ بِهِ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی محلے کے اندر جب کوئی عالم دین اور صاحبِ تقویٰ بزرگ آئیں تو سارے اہلِ محلہ کو یہ چاہیے کہ وہ بھی یتبرکو بھی ان سے برکت حاصل کریں یعنی جس طرح وہاں پر حضرت اطبان رضی اللہ عنہ کے گھر میں سارے اکٹے ہو گئے تھے تو اس طرح یعنی اہلِ محلہ کا اکٹے ہو جانا کسی بزرگ شخصیت کی آمد پر یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اچھا یہ جو لکھا کہ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ اَنَّ مَنْ دُعِيَ مِنَ السَّالِحِينَ لِيُّ تَوَرَّ كَبْهِ اَنَّهُ يُجِيبُ اس پر اس نے نیچے آشیہ لکھا تو ویسے جب ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں آپ جیسا کوئی نہیں تو اس وقت یہ اس پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں سارے آپ کی مثل ہیں اِنَّا مَا آنَا بَاشَارُمِسْلُكُمْ کی طرح تو یہ یہاں پر لکھتا ہے حَاذَا فِيهِ نَظْرٌ کے صالحین سے بھی تبرک حاصل کیا جائے اس میں نظر ہے وَسَّوَابُ أَنَّ مِثْلَ حَاذَا خَاسٌ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درست یہ ہے کہ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے چونکہ دوسرا کوئی آپ کی مثل ہو نہیں سکتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو برکت حاصل ہوتی تھی لیکن اور جو کوئی غیر نبی ہے وہ مقدس شخصیت اس سے برکت حاصل کرنا ناجائز ہے اور اس حدیث سے کہتا ہے وہ ثابت نہیں ہوتا چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جدا ہے وَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ اوروں کو سرکار پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا یعنی یہاں جو دوسرے بشریت والے مسئلے میں جو ان کا دین ہے تبرک والے مسئلے میں اس کو چھوڑ کر یہاں یہ اس بات پر آگئے ہیں کہ صالحین جو ہیں ان کو قیاس نہ کیا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں نماز پڑھیں وہاں برکت ہے لیکن صالحین کے لحاظ سے برکت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ بڑا فرق ہے درمیان میں صالحین میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ ساری باتیں جو ہے یعنی یہ درست ہے کہ فرق بہت بڑا ہے اور صالحین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں لیکن اس کے باوجود بھی یعنی یہ برکت اور تبرک کے حصول کا عقیدہ رکھنا وہ درست قرار پاتا ہے چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والی برکت کی تو کیا شان ہے اور اس کے مثل اور کوئی برکت نہیں ہے تو برکت مان کے بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ سرکار کی اوپر کسی کی برکت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں تو انہوں نے بے مثل مانا تو وہاں جا کے مانا کہ جب ایک دوسری عقیدے کا رد کرنا مقصود تھا برکت اور تبرک کا تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ لیں کہ غیرہ لا یقاس علیہ کہ اوروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیاس یعنی جن کا کام ہر وقت ہی اپنے آپ کو سرکار پر کیاس کرنا ہے اور ان کے بھی دو ہاتھ اس طرح کی گردانے پڑنا ہے لیکن یہاں جب دوسری طرف سے انہوں کو یہ خطرہ لاہک ہوا برکت اور تبرک تو یہاں اس کے رد کے لئے اپنا پیلا عقیدہ بھول گئے یا جان یہی ہم کہتے ہیں اس میں تو وہاں یہ نہیں مانتے اور وہاں کہتے ہیں کہ ہم ایک جیسے ہی ہیں اور یہاں اس فرق کو تسلیم کیا اچھا جی ایسے ہی جب یہ لکھا گیا کہ اہل محلہ اکٹھے ہو جائیں لئیستفید من ہو یتبرک بھی تو یہاں بھی نیچے حشی میں لکھتا یعنی سرکار دو عالم کے علاوہ کسی کے لئے یوں اکٹھے ہونا یا برکت کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے یہ صرف یعنی وہاں ہی اس کو محسوس ہوتی ہے ضرورت آشیہ لکھنے کی کہ جہاں اوپر فتر باری کے اندر یہ واضح عقیدہ لکھا جاتا ہے حالانکہ خود جامعہ شرفیہ کا ایک بار ان کا سلانہ جلسہ تھا سنات کی تقسیم کا تو وقت تھوڑا تھا تو وہ آیا ہوا تھا سدیس عبدالرحمن سدیس انہوں نے ساری سندیس کے سامنے رکھ کے کہ سب پیات پیر دو تو ہم وہ سندیس ہے وہ تقسیم کر دیں گے یعنی سدیس کی آج اس پندروی صدی میں برکت کو ایک بار اس کا ہاتھ لگ جائے حالانکہ جن اسنات پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ سلم کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے تو وہ متبرک اسنات ہیں اور اس منحوس کی نحوست جو ہے اس عقیدہ ہے کہ کہیں اور اس طرح جس کا رد کرتے ہیں اسی پر ہی کسی وقت عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں تا کہ ان کی اصلیت ظاہر ہو تو اکثر یہ کتابیں چھاپتے ہی اس نیت سے ہیں کہ جو ان کی عقیدے کے خلاف عبارتیں یا تو وہ کٹ دیتے ہیں یا پھر نیچے ان پر آشیہ لکھتے ہیں ان کا اثر زیل کرنے کے لئے یہ جو باب المساجد اللہ تی لا ترق المدینہ جس میں وہ دس گیارہ مساجد کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دھونڈ کے جگہ نماز پڑھتے تھے سات سو اٹھالی صفحے پر امام بن حجر اسقلانی نے یہ لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ جو جگیں ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے تو خلاصہ کیا تھا وہ ان جگوں سے برکت حاصل کرتے تھے اچھا جی اور آگے لکھتے لکھتے کہتے ہیں فَهُوَ حُجَّةٌ فِي تَبَرُّقِ بِعَاثَارِ صالحین تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جہاں اللہ والے کسی جگہ نماز پڑھیں تو اس جگہ پھر برکت کے حصول کے لیے نماز پڑھنی چاہیے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک کے حصول کو دلیل بنایا صالحین کے تبرک ان کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کو اس پر پھر اس نے یعنی یہ پورا دین ہے اور دلیل جو ہے وہ یعنی ایک عمل ہے صحابی کا اور یہ آکے اس کو مسترد کر رہا ہے اس کی کیا ایتھارٹی ہے اس کے پاس کہ یہ صحابہ کے عمل کو یہ مسترد کرے یا پھر جو اس استدلال ہے متقدمین کا اس کو مسترد کرے یہاں بھی کہتا ہے کہ اور کوئی دلیل کہتا غیر النبی لا یقاس علیه فی مثل حاضر اچھا جی لَأَن تَكُونَ اِن دی شَعْرَةٌ اگر میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موہ مبارک ہو شَعْرَةٌ مِنْهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُنِيَا وَمَا فِيَا میرے نزدیک دنیا وَمَا فِيَا سے بہتر ہے حدیث نمبر ایک سو ستر ہے ویسے کتاب الوضوح کے اندر باب المائی لَذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعْرُ الْإِنسَان اس باب کے اندر تو اس کے ساتھ پھر دوسری ہے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سر کا حلق کروایا تو حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی انہوں تے کہ سب سے پہلے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کا تبرک حاصل کیا اس میں انہوں نے لکھا تین سو چونسٹ صفحے پر وَفِيهِ تبرک وَبِشَعْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَوَازُقْتِنَانِهِ وَجَوَازُقْتِنَائِهِ کہ اس سے دو چیزیں ثابت ہوئیں کہ موہ مبارک سے برکت حاصل کرنا اور موہ مبارک کو اپنے گھر میں سنبھال کے رکھنا یہ دونوں چیزیں اس حدیث سے ثابت ہوئیں کل جو بیان کیا تھا اور آج جو حدیث پڑی گئی ہے سب سے پہلے یعنی اختلاف الاجویبہ باختلاف الاحوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مختلف ہوا سوال ایک تھا اور جواب مختلف ہے کیوں اس کا سبب انہوں نے بیان کیا کتاب الامان ایک سو سات صفحے پر وفی الحدیث سے کہتے ہیں کالالعلماء اختلاف الاجویبہ تھی فی ذالکا باختلاف الاحوال وحتیاج المخاطبین یعنی یہ جو تعدد ہے جواب کا یعنی ویسے اقل کہتی ہے کہ ایک سوال ایک ہی جواب ہونا چاہیے یعنی دوسری بار جب سوال اس ہے کہ سب سے بہتر عبادت کون سی ہے تو جواب ایک ہی رہنا چاہیے تو اس میں نیچے دوسرا جو ہے اس میں لکھا اشارہین نے کہ کبھی اس لیے اختلاف ہوتا ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیات کا دخل ہوتا ہے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کبھی اللہ تعالی کی شان جمال پہ ہوتی ہے اور کبھی شان جلال پہ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے پھر آگے جو ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر بھی تفاوت نظر آتا ہے مثلا ایک طرف تو یہاں تک فرما دیا کہ جنت جانے کے اسباب میں سے اماتت الازع ان الطریق رستے سے کوئی چیز کانٹے دار یا تکلیف دے اس کو ہٹا دینا اس سے بندہ جنت چلا جاتا ہے اور دوسری طرف یعنی جنت جانا اتنا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح وہ لطیفہ مشہور رہے کہ جات نے چادر جاڑ رکھی کندے پر کھا کہ مولوی جی ہم جی یا کوئی جنت جانے دا رائی کوئی نہیں یعنی یعنی یہ ہے کہ ایک بندہ ساری عمر جنتیوں والے کام کرتا ہے حد درجے کا پریزگار ہے متقی ہے روزے دار ہے تاجد گزار ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اور جنت میں صرف ایک بالشت کا فرق رہ جائے اتنا سفر طے کرنے کے بعد وہاں معاذ اللہ اس کا دل پلٹے تو وہی سے جہنم میں جا گرے جس طرح کہ ادھر ایک شخص جو ہے وہ ساری عمر برے کام کر کر کے اس میں اور جہنم میں ایک درجے کا ایک برشت کا فرق رہ گیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پھیر دیا تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوا اور وہ آخری وقت نیک تھا تو جنت چلا گیا اب یہ جو صورتحال ہے کہ ساری زندگی نمازیں پڑ پڑ کے اور اتنے لاکھوں کلومیٹر سفر تہہ کر کہ ایک بلشت پر جا کر وہ پھر جہنم چلا گیا جنت کے دروازے سے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت جانا بہت مشکل ہے ادھر یا وہ ایک کانٹے دار ٹین ہیٹ آنے سے جنت مل رہی ہے دونوں طرح کی حدیث ہیں اور یہ دو ہی نہیں یہ سینکڑوں حدیث ہیں اس طرح کی آپس میں مقابلے میں موجود ہیں کہ ایک طرف معمولی سا کام کرنے سے جنت مل رہی ہے مثلا وہ جو کمے سے پانی نکال کے کتے کو پلا دینا غفرت لعمرات موم سات ایک بدکار عورت کو بخش دیا گیا تو مرت على قلب على رأس رکی قاد یقتل العد یعنی قریب تھا کہ اس کو پیاس مار دیتی وہ گیلی مٹی کو کتہ جو ہے وہ زبان لگا رہا تھا تو نازات خفہا فأوس قطو بخمار اہا اس نے اپنا موزہ اتارا دوپٹے سے باندھا اور کمے میں لٹکایا اور جتنا موزے میں پانی آیا اس نے وہ کبے کتے کو پلایا تو اللہ تعالی نے اس کے گناہ بخش دی یعنی وہ جنتی بن گئی تو اس میں زیادہ دخل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قلبی کیفیات کا ہے کہ جب آپ اللہ تعالی کی شان جمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر یہاں تک رحمت جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ نے جب اتنی بڑی جنت بنائی ہے تو وہ جنت اور اللہ تعالی اتنا رحیم ہے تو اس نے تو معمولی کام پر بھی جنت دے دینی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ شان جلال ہے اور شان جلال جو ہے اس کے اس نے اتنے احکام دیئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حکم پر معاخضہ کرے گا کہ کیوں خلاف عرضی کی تم نے پلان ٹائم ایک دن کے اندر بھی جو خلاف عرضی ہو تو پھر اس کا معاخضہ جو ہے انہ بتشہ ربی کلا شدید کے تحت پھر یہ کہ بڑا مشکل ہے جنت میں جانا تو دونوں طرف کے احکام اس لیے بیان کرتے ہیں اپنی دلی کیفیت کی بنیاد پر اور پھر اس میں آگے حکمت یہ ہے کہ صرف ایک طرف کا اگر ہمیشہ رہے تو پھر یا تو بندے ہمیشہ جنت سے مایوس ہو جائیں گے کہ ملی نہیں سکتی اور جب ملی نہیں سکتی تو پھر ہم جیسے بھی کام کریں جنت تو ملنی نہیں یہ خیال نہ آئے اور دوسری طرف یہ نہ ہو کہ ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو جنت کی ٹکٹ ہمارے پاس ہی ہے یہ مل نہیں ہے ہم جو بھی کرتے رہیں اس بنیاد پر خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت رکھنے کے لئے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلبی کیفیات جو اللہ تعالیٰ کی شان جلال اور جمال کے لحاظ سے ہیں یہ تبلیغ کے اندر پھر یہ بظاہر تفاوت نظر آتا ہے جبکہ حقیقت میں تفاوت نہیں ہے جو جو حدیث گزری ہے حل تم باش قبور مشرق جاہلی تھے جس میں حضرت حمی حبیبہ حضرت حمی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک حبشہ میں دیکھا ان کے گرجوں کے اندر تصویریں لگی ہوئی تھی تو انہ اولاق اذا کانا فیہم الرجل صالح فما تا فبنو على قبری مسجدہ اس کے تحت انہوں نے صفحہ نمبر 691 پہ لکھا امام بیضاوی کے حوالے سے جو پہلے آپ لوگوں کو امدہ تلقاری سے بتایا تھا کہ لما کانت یهود و النصار یسجدون لقبور الانبیاء کہ یهود و نصار جو ہے وہ خود قبروں کو سجدہ کرتے تھے تعظیما لشانہم قبروں کی تعظیم کے اور وہ قبروں کو کبرہ بناتے تھے اور ان کی طرح موں کر کے نماز پڑھتے تھے انہوں نے قبروں کو بت بنایا ہوا تھا لعانہم تو اللہ تعالیٰ منع ان پہ لانت کی و منع المسلمین نبی اکرم نے لانت کی اور مسلمانوں کو اس سے منع کیا فَأمَّا مَنِتَّخَذَ مسجدًا فِي جوارِ سالحٍ لیکن جس نے مسجد بنا لی کسی سالحے کے پڑوس میں یعنی مسجد بنائی کسی قبر کے پاس دربار والی مسجد تو وَقَاسَدَتْ تَبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَتْتَعْزِيمَ لَهُ اور وہاں مسجد اس لئے بنائی کہ برکت حاصل ہو اس سے مراد مقصد قبر کی تعظیم نہیں تھی تعظیم تعبدی مسجد اس لئے بنائی کہ لوگ اس سے برکت حاصل کریں بنا وَقَاسَدَتْ تَبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَتْتَعْزِيمَ لَهُ تعظیم سے مراد یہاں تعظیم تعبدی عبادت والی وَلَتْتَوَجُّهَ نَحْوَهُ اور نہ یہ مقصد ہے کہ وہ اس قبر کو قبلہ بنائیں اور اس کی طرح متوجہ ہوں بلکہ مسجد اس سے علیدہ ہے اور قبر کو قبلہ بنانا مقصد نہیں ہے فَلَا يَدْخُلُو فِي ذَلِكَ الْوَعِيدِ تو پھر ایسی مسجد بنانا اس وعید میں داخل نہیں ہوگا جو اس حدیث میں وعید کی گئی ایسوں پر لانت کی گئی جو قبورِ انبیاء کو مساجد بناتے ہیں اس پر پھر نیچے پھر بنباز تڑپ اٹھا کہتے حَذَا غَلَةٌ وَعْدِ یعنی اتنا اس کو جسارت اتنی ہے کہ اوپر امام بیضاوی اور پھر امام اسقلانی یعنی ان کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کتنے بڑے امام تھے اور اس سے کتنے مقدم تھے زمانے کے لحاظ سے بھی یہ فوراً هَذَا غَلَةٌ وَعْدِ یہ واضح طور پر غلط ہے وَسْسَوَابُ تَحْرِيمُ وَذَالِكَ درست یہ ہے کہ اگر اس طرح کی مسجد بھی بنائی جائے کہ جس میں قبر سامنے نہیں جس میں قبر کی تعظیم مقصود نہیں جس میں قبر قبلہ نہیں کہتا ہے پھر بھی درست یہ ہے کہ ایسی مسجد بنانا حرام ہے ایک تو مسئلہ یعنی جو ہے وہ مستحب یا غیر مستحب کا اختلاف نہیں کر رہا بلکہ حرام کا قول کر رہا ہے اور کرم تقدمین کے مقابلے میں رہا ہے یعنی انہوں نے تو یہ لکھا ہے لیکن یہ اپنا نیچے دلیل کے بغیر ہی صرف ایک لائن ہی لکھی ہے اور اس میں بس یہ حَذَ غَلَةٌ وَعَدِ وَسْسَوَابُ تَحْرِيمُ وَذَالِكَ درست یہ ہے کہ ایسے مسجد بنانا حرام ہے وَدَقُولُهُ تَحْتَ الْحَادِيثِ النَّاہِيَةِ عَنِ اتِّخَاضِ الْكُبُورِ مَسَاجِد فَنْ تَبِحْ وَحْذَرُ تو یعنی درست کیا ہے کہ یہ مسجد بھی انہیں ناہی والی حدیثوں کے تاحت داخل ہے دلیل کیا ہے دلیل سے خاموش ہے کہ کیسے داخل ہے یعنی جب پہلی امت نہیں ہے اور پہلے جو ہیں ان پر ماذا اللہ رد اس نے بار بار کیا ہے یعنی ایک اہم بحث اعتقادی طور پر یہ جو کتاب الْایمان ہے اس میں ایک باب ہے علامت الْایمانِ خُبُّ الْانسَار یہ ترجمت الْباب ہے علامت الْایمانِ خُبُّ الْانسَار انسار کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے نیچے حدیث ہے آیت الْایمانِ حُبُّ الْانسَار وَآیَتُ النِّفَا کی بُغْضُ الْانسَار کہ بُغْض انسار کا بُغْض رکھنا یہ منافقت کی نشانی ہے اچھا جی تو یہ صحیح مطلب بعض آیات کا یا بعض آحادیث کا تب واضح ہوتا ہے جب جو بظاہر متعارض ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کا مطلب سمجھا جائے دوسری حدیث شریف ہمارے معاشرے میں یا اس کا مطلب قسرت سے بیان کیا جاتا ہے اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور پھر ان کے درمیان جو آئیمہ نے موافقت ذکر کی ہے اسے ایسی تمام آحادیث میں ذہن میں رکھنا چاہیے صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا يحبوك الا مؤمن ولا يبغیدوك الا منافق آپ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور آپ سے منافق ہی بغض رکھے گا اچھا جی تو اب یہ حدیث شریف جو ہے برحق ہے جو مسلم شریف میں اور یہ جو بخاری میں یہ بھی برحق ہے تو مسلم شریف والی حدیث جو ہے اس کو ذکر کر کے ایک فرقہ اس پر آگے تفریات ذکر کرتا ہے اور پھر اس کو آگے تفضیلی اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لئے ذکر کرتے ہیں مثلا اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معاملہ جب جنگوں تک پہنچا تو پھر حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے تو روافظ تو بہت گندے لفظ بولتے ہیں اور نیچے جو ہیں ان کے تفضیلی وہ اتنا اتنے طاقاتے ہیں کہ جب جنگے ہوئیں تو بغض تو ضرور تھا بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بغض علی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علی نے فرمایا ہے کہ جو بغض علی رکھے وہ منافق ہے تو اس سے آگے وہ نتیجہ لفظوں میں بیان کریں یا نہ کریں لیکن عوام کے ذنوں میں یہ سوال ڈال دیتے ہیں کہ پھر وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمرا جو صحابہ تھے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نور اور ان کے ہمرا جو صحابہ تھے ان کا جو ایمان ہے روافظ تو اس کا علی انکار کرتے ہیں تو یہ جو نجلہ طبقہ ہے جون جون بیماری کم یا زیادہ اسی لحاظ سے پھر اس پر آگے الفاظ بولتے ہیں اور پھر بعض جگہ صرف کنائے سے کام لیتے ہیں اور بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ منافقت ہے اس کو پھر صحابہ سے لے کر نیچے تک اپنے قانون کے مطابق اس پر تفریعات مرتب کرتے ہیں اب اس حدیث کا مطلب جو ہے سمجھنے کے لیے یہ حدیث سامنے رکھنا ضروری ہے جو آیت الیمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار یعنی یہ صحیح بخاری میں ہے اور سند کی کوئی کمزوری نہیں ہے تو اب محاذ اللہ اگر کوئی دوسری طرف سے نتیجہ نکالنا شروع ہو جائے کہ حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے لشکر میں انصار بھی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے لشکر میں بھی انصار تھے یعنی انصاری صحابہ اور انصار کا بغض جو ہے وہ منافقت ہے جس طرح یہاں حدیث میں واضح طور پر آیت النفاق بغض الانصار تو جنگ تک جب معاملہ پہنچا تو ان کی اصول کے مطابق بغض تو بطری کے علا پایا گیا تو پھر اس حدیث کے پیش نظر معاذ اللہ جو حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے مقابلے میں ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے مقابلے میں ہیں ان پر وہ بات مرتب ہوگی جو مسلم والی حدیث سے ان پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے لحاظ سے کہی جا رہی ہے یہ اسی ایک حدیث میں گوھر کریں تو انصار دونوں طرف ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے لشکر میں بھی انصار ہیں دوسری طرف بھی انصار ہیں تو پھر معاذ اللہ سارے صحابہ کو کل ادم قرار دینے کیلئے تو ایک حدیث کافی ہوگی کہ ادھر بھی انصار ہیں ادھر بھی انصار ہیں ادھر والے ان انصار کی وجہ سے اخذ کی یہ بغیر ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی اور یہ جو ہمارے معاشرے میں روزانہ بیان ہو رہا ہے وہ مطلب صحیح نہیں ہے صحیح مطلب آئیمہ نے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اور وہ اب چھپا ہوا ہے لیکن بیان کریں تو کم چار مہینے رہنا پڑتا ہے ہر مسئلے پہ چار چار مہینے لگیں تو پھر کافی لمبا ہو جائے گا اچھا ری تو مسلم کی شرح مفہم اوپر لیبریری میں پڑی ہوئی ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا فتول باری میں خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جنگوں تک نوبت پہنچی مگر کسی فریق پر بھی منافقت کا حکم نہیں لگا لے سکتا یعنی پورا منافقت کا مو بھر کے کوئی حکم لگا ہے بڑی دور کی بات ہے ادنا منافقت بھی نہیں ہے جانبین میں اچھا جی اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ان کا آپس میں اختلاف اگر ہوتا ذاتی مفادات کے لیے انانیت کے لیے ہٹ درمی کے لیے اقتدار کے لیے دنیا کے لیے تو پھر جو ہے یہ بغض شمار ہوتا کہ بغض کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں یہ جس طرح وہ افکار سیمینار میں بتایا کہ جو ابتدائے اجتحاد ہے اس میں دونوں طرف دونوں طرف ہی کسی طرح کی کوئی دنیاوی طلب نہیں ہے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے تو اس بنیاد پر یعنی دونوں طرف حق ہے اور دونوں طرف ہی سینے صاف ہیں آگے جو ان کا موقف ہے اس پر دلائل کے لحاظ سے یعنی موقف دونوں طرف ایک ہے کہ اسلام غالب آئے ایک کے نزدیک ایک طریقے سے غالب آتا ہے دوسرے کے نزدیک دوسرے طریقے سے غالب آتا ہے اور اس اختلاف پر جنگ ہو گئی اگر ان میں آپس میں بغض ہوتا یعنی دین اور ایمان کے مسئلے پر تو پھر یہ ہوتا کہ ایک تو اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے اور دوسرا ماذا اللہ اسلام کا نقصان چاہتا ہے تو یہ ہوتا کہ ان کے اندر دوسرے کا بغض ہے ایمان یا اسلام کی وجہ سے تو سارے ہی اسلام کے مسالے کے خاص گار تھے اور اسلام کے لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے وہ آپس میں یک جان تھے اور مقصد تھا اسلام کو غالب کرنا اس غلبے کے طریقے کو چننے میں ان سے ان کا اپس میں اختلاف ہوا اور انہوں نے اپنی اپنی دلیل پر عمل کیا تو اب یہاں پر جس وقت انتہائی اجتحاد میں پہنچے تو پھر ایک طرف حق تھا اور دوسری طرف خطائے اجتحادی تھی تو یہ مفہم کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں جو جنگیں ہوئیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کے درمیان فَإِمْ وَقَا مِنْ بَعْدِهِمْ یہ لفظ یعنی اگلے قابل غور تعویل کے ساتھ ہیں وَإِمْ وَقَا مِنْ بَعْدِهِمْ بُغْضٌ لِبَعْدٍ فَذَاكَ مِنْ غیرِ حَازِلْ جِهَا مِنْ غیرِ حَازِلْ جِهَا کہ اگرچہ اس میں باز کا باز سے بغض واقع ہوا مگر وہ اس جہت کا نہیں تھا جس کی ممانت حدیث میں کی جا رہی ہے ان وصلیہ فَإِمْ وَقَا مِنْ بَعْدِهِمْ بُغْضُ لِبَعْدٍ فَذَاكَ مِنْ غیرِ حَازِهِ الْوَجْحَا بَلْ لِلْأَمْرِ تَعْلِ بَلْ لِلْأَمْرِ تَعْلِ الَّذِي اِتَّذَى الْمُخَالْفَةَ یعنی اس بغض کی حدود وہاں تک کی تھی یعنی جس کو اگر بغض سے تعبیر کیا جائے کہ ایک کا جو موقف ہے دوسرے کا وہ موقف نہیں ہے اور یعنی موقف غلبِ اسلام کے لیے جو مثلا قصاص پہلے ہوگا یا قصاص بعد میں ہوگا تو اس پر آپس میں سوچتے ہوئے ایک سے دوسری کی جو مخالفت ہے یہ ایک یعنی وہ بغض ہے کہ جو عمرِ تاری کی وجہ سے ہے دین اسلام کی وجہ سے نہیں ہے عمرِ تاری یعنی اس وقت عرضی طور پر جو ایک صورتحال تھی کہ اسلام کو غالب کس انداز سے کیا جائے پہلے قصاص لیا جائے یا قصاص بعد میں لیا جائے تو یہ جو صورتحال تھی جس میں جنگ تک نوبت پہنچی اس کی بنیاد کے اندر جو مسئلہ تھا وہ بغض نہیں جو حدیث میں جس کا ذکر ہے کہ وہ انصار والی حدیث ہو یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث ہو ان دونوں کے اندر جس بغض کا ذکر ہے وہ بغض ہے ایمان کی وجہ سے یعنی کسی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے صحابی ہونے کی وجہ سے کسی کے ایماندار ہونے کی وجہ سے تو اس لحاظ سے ان میں سے کسی کا کسی سے کوئی بغض نہیں تھا کہ دل میں اچھا ہوتا کہ یہ کلمہ نہ پڑھتا میں ہی کلمہ پڑھتا یہ مسلمان نہ ہوتا میں ہی مسلمان ہوتا تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ دونوں طرف ہی نہیں تھی کہ جو بغض ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہوتا یہ بغض جو ہے یہ ایک عمر تاری کی وجہ سے ہے اس وحاس انہوں نے کہا فَإِمْ وَكَا مِنْ بَعْدِهِمْ بُغْضُ لِبَعْدٍ فَزَاقَ مِنْ غَيْرِ حَازِلْ جِحَا یعنی جو جہت حدیث میں ہے اس سے ہٹ کر وہ صورتحال تھی حدیث کے اندر جس کی مزمت ہے وہ بغض ان میں موجود نہیں تھا حدیث میں جو ممانت ہے ممنوع ہے یہ بغض ان میں نہیں تھا لہذا جانبین ایک دوسرے کے ایمان کے قائل تھے اور ایک دوسری کی فضیلت کے بھی قائل تھے اچھا جی کہتے ہیں وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْكُمْ بَعْدُهُمْ أَلَى بَعْدٍ بِنْ نِفَاكِ اس واسطے ان میں سے باز نے باز پر کبھی بھی منافقت کا حکم نہیں لگایا تھا یعنی آپس میں جنگیں تو لڑی لیکن یہی کہتے ہیں اخواننا بغو علینا ربنا وربہم واحد کہ ہمارے یہ بھائی ہیں یعنی چونکہ منافقت کا اگر سمجھتے ہوتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی تو جنازہ کیوں پڑھاتے مخالف فریق کے لوگ جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اس بنیاد پر یہ لکھا وَالِذَلِكَ لَمْ يَحْكُمْ بَعْدُهُمْ یعنی جس حدیث کی بنیاد پر آ کر بعد والے آج کسی کو منافق قرار دے رہے ہیں یہ انہی سے حبا سے چل کے آئی ہیں تو پھر سب سے پہلے تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو لڑنے سے پہلے فتوہ منافقت کا لگا دیتے کہ یہ مقابلے میں ہیں یہ سارے منافق ہیں معذر اللہ اور اور ادھر سے یہ سامنے رکھے کہ ہمارے ساتھ اتنے انسار ہیں اور وہ ہم سے جنگ لڑ رہے ہیں اور انسار کا بغض جو ہے وہ منافقت ہے تو ان کی طرف سے فتوہ لگ جاتا جبکہ ایسا کوئی فتوہ نہیں لگا اور نہ ہی ان صدیوں میں امت میں کبھی یہ سوچ آئی ہے کہ اس طرح کر کے معذر اللہ سارے سے آبا کوئی فارق کر دیا جائے کہ جس طرح روافض تو کہتے ہیں سوائے چار پانچ آبا کے اور کوئی ایمان پر باقی نہ رہا معذر اللہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کی جو انہوں نے گھڑی ہوئی ہے بات ایسی کہ سب معذر ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ بغذ جو اس حدیث میں جس کی مضمت کی جا رہی ہے دوسرا وہ بغذ کہ جو اپنے شریع موقف جو ان کی دلیلوں کی وجہ سے ان کے ذہن میں تھا اس موقف کی وجہ سے جو مخالفت تھی مقابل سے وہ مطلب ہے دوسرے نمبر پہ بغذ کا تو یہ تو میں بہت اس میں بھی پڑھی ہوگی کہ مومن کا قتل یا خودکشی اگر ایک مومن دوسرے مومن کو اس نکتہ نظر سے قتل کرے کہ یہ مومن کیوں ہے تو اب کفر ہے اور اگر اس نکتہ نظر سے نہ کرے تو پھر حرام تو ہے مگر کفر نہیں ہے ایسے خودکشی جب کوئی کرتا ہے تو اگر وہ اس لیے کہ دنیا کے حالات سے بیزار ہے تو اس نے خودکشی کر لی تو اب اس نے گناہ کبیرہ کیا اس کا جنادہ پڑھا جائے گا اگرچہ اس کا احتمام نہیں کیا جائے گا زیادہ مگر اگر خودکشی اپنے ایمان کی وجہ سے کرے کہ ماذا اور اس ایمان اور اسلام کی بنیاد پر وہ اسلام سے ناراض ہو کے خودکشی کرے تو اب وہ خودکشی جو ہے وہ کفر ہے اور پھر وہ جنت سے بھی محروم ہے ہمیشہ کے لیے جنم میں رہے گا تو یہ جہتیں ہمیں بہت سے مقامات پر دیکھ نہیں پڑیں گی اور پھر ان پر حکم لگایا جائے گا یعنی وہاں پر مومن کا جو قاتل ہے اس کے لحاظ سے اور خود مومن جو خودکشی کرتا ہے اس کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ سینکڑوں مقامات ہیں تو یہاں بھی اس چیز کو پیش نظر پڑے گا ورنہ معاذ اللہ یہ آئے گا کہ سارے صحابہی ایمان سے ہاتھ دو بیٹے تھے اور ان ساروں کے اندر پھر یعنی مولا علی رضی اللہ نے بھی شامل ہوں گے کہ جو مقابلے میں انصار ہیں اس لحاظ سے اور باقی جتنے اشرا مباشرہ میں سے آپ زندہ تھے اس وقت اور سارے صحابہ پر جب کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور سارے اپنے ایمان پر بھی قائم تھے اپنے فضائل پر بھی قائم تھے تو اس کا یہ انہوں نے لکھا کہتے ہیں اب اختلاف بھی تھا تو یہ کس طرح ہم اس کو بیان کریں کہتے ہیں ان کا حال اس میں وہ تھا جو مجتہدین فی الاحکام کا ہوتا ہے یعنی ایک تو ہے مجتہدین فی الاحقائد تو وہاں پر اجتہاد کی اور صورت ہے یہ ہے مجتہدین فی الاحکام یعنی جس طرح نماز کے مسئلے میں ہنفی شافی اختلاف ہے تو یہ نہیں ہے کہ کسی ایک طرف والے دوسری ہرگز نہیں ہے کیا ہے للمصیب اجران وللمخت اجروں واحد مصیب کے لیے اجران ہیں اور مختی کے لیے یعنی مختی جو انتہائے اجتہاد میں مختی ہے ابتدائے میں تو سارے مصیب تھے انتہائے اجتہاد میں ایک طرف مصیب ہے اور دوسری طرف مختی ہیں تو مصیب کے لیے اجران ہیں اور مختی کے لیے ایک اجر ہے تو یہ انہوں نے صفحہ نمبر ستاسی پہ لکھا اور یہ ہی سب ہر جگہ ہے یعنی بخاری کی کوئی شرح آپ کو نہیں ملے گی چودان صدیوں میں اہل اسلام کی کہ جس میں یعنی یہ مقابل میں یعنی حدیث لا کر کوئی سارے صحابہ کو معاذ اللہ فارغ کرنے کی بات کرے تو یہ ایک طرف سے خوارج کا دندہ چل سکتا ہے دوسری طرف روافظ دندہ چلا رہے ہیں اور ہم آل سنت ہیں ہمیں کسی طرف بھی یہ دندہ چلانے میں سکون نہیں اور ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی ایک طرف والے صحابہ کی ایمان کا انکار کرنا تو دور ہے فضیلت کا بھی انکار کریں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ناجائز ہے کہ اس بنیاد پر ان کے جو آپس کے معاملات ہیں ان میں ہمارا چودہ صدیوں میں اہل سنت کا یہی موقف رہا ہے کہ اور یہاں پر مختی وہی یعنی خطائ اجتہادی ہے کہ جو قابل مزمت نہیں قابل ملامت نہیں آگے پھر اس کی خطائ اجتہادی کی کئی قسمیں ہیں یعنی ایک خطائ اجتہادی وہ ہوتی ہے کہ جو سریع الزوال ہو دوسری وہ ہوتی ہے جو سریع الزوال نہ ہو پھر ایک جو سریع الزوال تو نہیں بتیع الزوال ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک بتیع الزوال ہے اور دوسری وہ ہے جو زوال کو قبول نہیں کرتی بلکہ مستقر ہے ہمیشہ کے لیے تو یہ یعنی خطائ اجتہادی مان کے بھی مسئلہ فدق میں پھر بھی حضرت سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کا فرق واضح رہتا ہے حضرت امیر معاویہ کی ایک نیکی ماننے کے باوجود یا اس میں جو دونوں مسائل ہیں ان کے اندر کیوں کہ وہ تو ایک لمحے کے لیے تھی کہ جب مانگ رہی تھی اگلے لمحے میں جب حدیث آئی تو ختم ہو گئی تھی ادھر حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آخری سانس تک باقی رہی تھی کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹی تھی قائم تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے موقف پر قائم تھے آخری گھڑی تک تو اس واسطے ان میں آگے پھر فرق ہے یعنی خطاع اجتہادی ہونے کے باوجود آگے پھر خطاع اجتہادی کی کئی اقسام ہے اور یہ آل حضرت رحمت اللہ نے فتاوہ رضی میں ان میں بعض اقسام کو ذکر کیا ہے تو یعنی خطاع اجتہادی بھی ایک طرح کی نہیں تھی لیکن اس لحاظ سے ایک طرح کی تھی جس پر عجر واحد ملتا ہے آگے پھر اس کی اقسام ہیں کہ وہ سریع الزوال ہے یا بطی اس زوال ہے اور پھر آگے جائے کہ اس کا زوال ہوا بھی ہے یا زوال نہیں ہوا اور یہ کہ اس پر انکار کرنا جائز تھا یا انکار کرنا جائز نہیں تھا اس موقف پر تو یہ ساری چیزیں آگے پھر ہیں فرق کے لحاظ سے لیکن پہلے وہ ماننا پڑے گا کہ دونوں طرف یعنی ان مسائل میں جمل ہو سفین ہو باقی جہاں پر مشاجرات ہیں کہ وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے معاملات میں ایک طرف جہاں حق کا قول کیا گیا تو وہ حق اجتہادی ہے اور دوسری طرف خطہ کا جو قول کیا گیا وہ خطہ اجتہادی ہے اور پر تان جائز نہیں اور اس کی مزمت جائز نہیں لیکن اس پھر آگے خطہ اجتہادی صاحب کی ایک طرح کی نہیں ہے اس کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں اور ان اقسام کے لحاظ سے بھی فرق بالکل مختلف مقامات پر واضح ہے اسی کے دو سو اٹھاون صفحے پر یعنی یہ جو فت الباری کا دو سو اٹھاون ہے یعنی جب کتابوں کا یہ فیصلہ پسے پردہ چلا جاتا ہے تو پھر من مانی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی پھر اس کا کوئی پیندہ اور بنیاد نہیں ہے پھر جو جتنا گمراہی میں آگے چلتا جاتا ہے عوام کے اندر پھر اس کی وجہ سے زیادہ تشویش پھیلتی ہے دو سو اٹھاون صفحہ پہ یہ جو حدیث ہے من کال لا الہ خالص من قلب اس عدن ناس بشفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت سے سعادت مند ہوں گے قیامت کے دن کون لوگ من کال لا الہ ال اللہ آگے قید خالص من قلب ہی اوپہ اوپر سے کلمہ نہ پڑھا ہو دل سے کلمہ پڑھا ہو تو پھر میری شفاعت کے مستحق بنیں گے ورنہ مستحق نہیں بنیں گے تو اب یہاں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے طرف سے جو ہوگی اس کی اقسام باز بیان کی اور اس میں موقف یعنی یہ شفاعت سرکار ساری مخلوقات کی کریں گے سب انسانوں کی کہ انہیں موقف کے ہال سے نجات دلوائیں موقف یعنی جو میدان حشر ہے اس میں کھڑا ہونا بھی بڑا مشکل ہوگا تو سب کہیں گے کہ کسی سائیڈ میں ہم نکلیں کوئی جو کچھ ہمارا ہونا ہے وہ یہاں سے تو بچیں یہ پہلا ہے آگے وَيَشْفَوْ فِي بَعْدِ الْكُفَّارِ وَيَشْفَوْ فِي بَعْدِ الْكُفَّارِ حق شفاعت ہے ہی صرف مومنین کی وَيَشْفَوْ فِي بَعْدِ الْكُفَّارِ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض کفار کی بھی سفارش کریں گے وہ کیسی بے تخفیف العذاب آگے لکھے کما صحح فی حق ابی طالب یشفو فی بَعْدِ الْكُفَّارِ بے تخفیف العذاب کما صحح فی حق ابی طالب آگے وَيَشْفَوْ فِي بَعْدِ الْمُومنین بِالْخُرُوجِ مِنَ النَّا بَعْدَ اَنْ دَخَلُوْهَا وَفِي بَعْدِهِمْ بِعْدْمِ دُخُولِهَا یعنی مومنین کی تو ہے یا تو داخل ہی نہ ہوں یا داخل ہو چکے ہیں تو پھر ان کو نکالا جائے بعد اس کے یعنی ان کو جہنمی قرار دیا گیا تھا عمل کی بنیاد پر عقیدے کی بنیاد پر نہیں وَفِي بَعْدِهِمْ بِدُخُولِ الْجَنَّتِ بِغْرِ حِسَابِ یعنی بعض کے لئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہوگی اب یہ سب مسلمانوں کے لحاظ سے ہے کہ ان کو بغیر حساب کے جنت داخل کر دیا جائے وَفِي بَعْدِهِمْ بِرَفِي دَرَجَاتِ فِيهَا تو بعض کی ہوگی کہ جنت تو وہ چلے گئے ہیں لیکن ان کو اونچے محل دلوانے کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت ہوگی اب اصل میں یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں وہ ہے کہ اسعادنہ سے اس میں تفضیل ہے کہ سب سے زیادہ سعادت من لوگوں میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ حصہ پانے والا میری شفاعت سے وہ ہے جس نے خالص دل سے کلمہ پڑا ہے تو اسعاد سے پتا چلا کہ کچھ صرف سعید بھی ہوں گے اسعاد نہیں لیکن سعید بھی ہوں گے اسعاد کے لیے شرط ہے کہ کلمہ پڑا ہو اور خلوص سے پڑا ہو اسعاد سے اس بنیاد پر پھر انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا جواب تب ملتا ہے کہ جب یہ اقسام سامنے رکھی جائیں کہ اسعاد یعنی کلمہ گو ہی نہ ہو اور پھر بھی اس کے لیے مانی جائے شفاعت محدود من وجہ سے تو پھر اسعاد کا لفظ ہے ورنہ تو چاہیے تھا کہ سعید اسعاد کے لیے جو کلمہ کی شرط لگائی تو پتا چلا کہ اسعاد سے نیچے نیچے تو کلمہ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اور اس کی پھر انہوں نے یہ قسم بیان کی کہ وَيَشْفَوْ فِي بَعْدِ الْكُفَّارِ تاکہ اسعاد کا مطلب جو ہے وہ سمجھا جائے يَشْفَوْ فِي بَعْدِ الْكُفَّارِ بِتَخْفِیفِ الْعَذَابِ چونکہ کوئی کافر جہنم سے نکل نہیں سکتا تخفیف کا جو قانون ہے اس کے لحاظ سے اگرچہ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ وہ آیت موجود ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کوٹہ اس میں خاص ہے اس کے لحاظ سے یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو پھر تو وہ جہنم کے سب نچلے گڑے میں تھے اور اب اتنی ہے آگ کے جس سے جو جہنم کی سطح پر ٹخنوں تک ہے لیکن اس سے بھی ان کا دماغ کھول رہا ہے تو یہ یعنی وہ تخفیف ہے کہ جو صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کا ایک کوٹہ ہے باقی کہیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی انہوں نے جس طرح کا اختیار کیا تھا اس کے اندر چند قرائن یعنی ذکر کیے یعنی دلیل ذکر نہیں کی تو چونکہ یہ واضح احادیث ہیں یعنی بخاری ہے مسلم ہے اور ایک دو کتابیں یعنی شینکڑوں حدیث کی کتابیں اور یہ روافظ کی طرف سے مسلسل ایک تحریک چلائی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بخاری مسلم کو ڈیمج کیا جائے یہ میں نے ان کے ایران سے چھپیو کتابیں وہاں سے پڑی کہ جہاں سے ان تحفظ نمو سے رسالت کو آٹ بنا کر انہوں نے بخاری مسلم کو ڈیمج کیا کہ بخاری نے یہ حدیث ذکر کی یہ بھی توہین ہے یہ ذکر کی یہ بھی توہین ہے تو یعنی ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس تو ذخیرہ حدیث مستند سند کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوری ان کی جو بیس ہے وہ بخاری مسلم کے لحاظ سے ہے اور اس سے لوگوں کا دل جو ہے وہ کھٹا کیا جائے کہ انہوں نے یہ حدیثیں کیوں ذکر کی فلان فلان بالخصوص یعنی یہ ایمان ابی طالب کی نفی کے اندر یا آگے جو دوسرے ہیں تو یہ ایک وہ تحریک چلا رہے تو دوسری طرف یعنی قول ایمان کا جو ہے وہ معیوب نہیں اپنے طور پر کوئی مانتا رہے لیکن اس کے اندر جو عدم ایمان کے لحاظ سے خزمت ہے یا کفر کا قول ہے یا منافقت کا قول ہے وہ اصل میں یعنی سارا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے پھر ہماری ساری بنیادیں جو ہیں وہ ڈیمج ہوتی ہیں اور وہ معاخص سارے ڈیمج ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پورا دین ہم تک پہنچا ہے تو اگرچہ ہمیں بھی یہ پسند ہے کہ کاش کے ثابت ہو جاتا اور ایسا ہوتا لیکن چونکہ نفس العمر کے اندر جن ذرائع سے ہم تک نماز روضہ پہنچا ہے ان ذرائع سے وہ ثابت نہیں ہوتا اور ان ذرائع کو اگر آج ہم کلدم قرار دے دیں تو ڈیریکٹ دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں تو پھر پورا دین جو ہے وہ معاذ اللہ کلدم قرار پائے گا اس طریقے کے لحاظ اس واسطے یعنی وہ جو جمہور کا مذہب ہے ان دلائل کی روشنی میں اگر کوئی دوسری طرف کول کیا ہے بعض میں آ کر ان ڈیرڈ صدی کے اندر یا اس میں ہی ہے تو اس میں ہمیں اعتراض نہیں بے شک وہ اپنے طور پر کوئی کول کرتا رہے مانتا رہے لیکن جب ادھر وہ لوٹ کے آئے کہ جو اصل دلائل ہیں اور ان سب کو کہے کہ فلان امام بھی ایسا تھا فلان امام بھی ایسا تھا فلان کسی نے بھی بغض تھا فلان کے بغض تھا تو پھر ہمارے پاس پیچھے امام بچیں گے کون کہ یعنی یہ حدیث آپ کو جتنے بھی آئمہ ہیں سب نے جو ذخیرے تیار کی ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا ذکر آئے گا اس کا ذکر فقہ میں آئے گا فقہ کے اندر جنازے کی بحث میں اور وہاں وہ دلیل دیں گے عدم ایمان کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ نے انکار کر دیا اور یہ تفسیر میں آئے گی یہ حدیث میں آئے گی یہ علم کلام میں آئے گی یہ لغت میں آئے گی یعنی لغت کی کتابوں میں جب شفاعت کی قسمیں بیان کی جائیں گی تو اس لحاظ سے یعنی کوئی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں تصوف کے انگنت حوالہ جاتے ہیں وہ یعنی جو سیدو تائفہ ولی ہیں ان کی طرف سے اور انہوں نے یعنی اپنا ایک موضوع اس میں رکھا ہوا ہے کہ جس میں آکے فرق بیان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے شعبہ جات کیا ہیں اور اس کا اثر کیا ہے تو وہاں انکار پر وہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں انکار ایمان کے لحاظ تو یہ اصل یعنی مسئلہ ایک آخر جا کے جزوی طور پر انفرادی طور پر کوئی محض اس لحاظ سے ذکر کر دیتا ہے جس طرح کہ اپنے قرائن یاد اللہ حالانکہ ہم نے پڑھا ہے استاذ صاحب کے پاس تین سال میں انہوں نے ایک دن بھی یہ بیان نہیں کیا حالانکہ وہ حدیث بھی پڑی یعنی وہ تو یہ ہے نا کہ اس لیے تو یہی تو تطبیق بتا رہا ہوں کہ وہ جو ایمان کے قائل ہوئے اس آخری اہد میں آ کر پہلے تو ہے ہی نہیں کوئی یعنی ہم نے وہ پوری اس پر ریسرچ کی کہ جس کو یہ بتاتے ہیں زینی احمد دہلان کی کتاب وہ ان کی ہے ہی نہیں اس کا خود ان کی جو دیگر کتابیں ہیں جو مستند رائج ہیں سیرت کی کتاب یا دوسری اس میں انہوں نے خود عدم ایمان لکھا ہوا ہے اور ان کے طرح منصوب کر کے ایک کتاب کہ جو کسی لحاظ سے بھی عرب دنیا میں ثابت ہی نہیں تو یہ یعنی جو پہلے تو تھا ہی نہیں جہاں بنایا گیا اس کی اندر وہ بندہ خود اس بات کا دعوے دار نہیں کہ ماننے والے غلط کر رہے ہیں بلکہ اپنی کتابوں میں تو خود لکھا ہے کہ عدم ایمان اسی شدت نہیں تھی مقابلے میں چونکہ کول ہی نہیں تھا اور جب کول آیا تو پھر اس کول کرنے والے کی طرف سے کوئی ایسا فتوہ کھائے عدم ایمان والوں پر عدم ایمان کے قائلین پر نہیں تھا تو یہ اب آ کر جو کہ ایک پوری اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے سازش کا اس لیے اب آ کے کیا جا رہا چونکہ اوپر ایک یہ بھی ہے صورتحال کے روافض کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ فرشتے سے غلطی ہوئی واحی لائنے میں ماذا اللہ تو وہ اس طرح یعنی ایک لائن کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال کے مقابلے میں بلند بتانا چاہتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لحاظ سے تو انہیں کوئی تڑپ نہیں اسی ملک میں یعنی والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور سعودی عرب سے فتوے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں بولا ان کے خلاف ہم نے وہ سیمینار کی ہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں ایمان والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ ان کے ایمان کی نفی پر وہ صورتحال ہے ہی نہیں جو ادھر ہے چونکہ وہ تو اعلان نبو سے پہلے کا ایک معاملہ تھا تو اس کے لحاظ سے جہاں نفی نہیں ہے اس بات کے دلائل ہیں اور پھر معاشرے میں علا لعلان نفی کی جاتی ہے تو وہاں ان کی کبھی بلند سانس بھی نظر نہیں آئی سننے کو کہ انہوں نے کہا کہ کیوں یہ کسی نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا سیدہ آمنا رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا کیوں کہا ادھر ان کی یعنی غیرت کا کوئی کسی لحاظ سے دخل نہیں اور پھر وہ چچا جان جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے جان اپنی دی سیدنا میری حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ان کا جشن تو کسی کو نہیں سجدہ اور ادھر ہی آ کے سارا زور کیوں ہے جہاں مقابلے میں یعنی ہمارا پورا علمی زخیرہ بھرا ہوا ہے عدم ایمان کی ان دلائل سے تو یہ یعنی ان کے نزدیک اوپر روافظ کا مولا علی رضی اللہ عنہ ان کے بقول اصل میں معاذ اللہ نبی تھے اور نبوت غلطی سے ادھر آئی اور اصل نبی ہونے کی وجہ سے اوپر ان کے والد صاحب اور اس طرح کلیر کرتے ہیں کہ وہ تو خاندانی طور پر ایک عظمت کے ایسے مالک تھے کہ ان کے تو اباجی بھی اتنی بڑی شان کے مالک تھے تو اس طرح کر کے یعنی دوسرا فلسفہ اس میں وہ چلاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہماری یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جسے بھی عظمت ملی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی تو سب عظیم ہیں مگر سرکار کے صدقے عظیم ہیں یعنی اہل بیعت اتحار ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی سب کو عظمت سرکار کی وجہ سے ملی تو وہ یہ وجہ ماننے کو تیار نہیں کہ سرکار کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ لئیسہ حب السحابات لی زوات ہم ولا حب اہل بیعت لی انفس ہم بل حب ہم جمیعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فلسفہ جب یہ ہے تو پھر اختلاف نہیں چونکہ سبب محبت کا ایک ہے چان بین کی محبت کا سبب یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق یہ دعوت دیتا ہے کہ سرکار کی آل کو مانو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور عشق یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ کے اصحاب کو بھی مانو تو جب وہاں سبب ایک ہے تو پھر یہ دو محبتیں آپس میں ٹکرا کیسے سکتی ہیں کہ آل کی ہو اصحاب کی نہ ہو یا اصحاب کی ہو اور آل کی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا چونکہ جن کی آل عظیم ہے ان کے اصحاب بھی عظیم ہے تو یہ اصل اصول ہے امن عالم کا کہ آل کو بھی مانو اصحاب کو بھی مانو لیکن سرکار کی وجہ سے مانو تو پھر یہ محبتیں ٹکرائیں گی نہیں بلکہ ٹکرانا تو کیا سچی ہوں گی تب جب اکٹھی پائی جائیں گے ایک سینے کے اندر اور پھر جنگ و جدل نہیں پھر امت میں وعدت ہے اور اگر اس کو چھوڑ کر کوئی اور فارمولا لیا جائے تو پھر آپس میں ٹکراؤ ہے کیونکہ ان محبتوں کو آگ پانی قرار دے کر اگر اکٹھا کیا جائے تو کیسے اکٹھی ہوں تو ان کا سبب ایک ہے اس وجہ سے محبت بھی ایک ہے اگرچہ تعبیریں اس کی دو ہیں لیکن سبب کے لحاظ سے سبب ایک ہے تو محبت بھی ایک ہے روافظ کہو تو پھر بھی ٹکراتی ہیں نواسب کہو تو پھر بھی ٹکراتی ہیں اور اگر ذات رسول کو سبب مانا جائے جس طرح کہ ہمارے اکابر نے یہ بقاعدہ لکھا ہے حدیث کی روشنی میں تو پھر جا کر یہ محبتیں آپس میں شیر شکر کی طرح رہتی ہیں ایک ہی سینے کے اندر جو کہ ان کا سبب ایک ہے اچھا کتاب الجنائز کے اندر کتاب الیمان کی ایک اہم باس ہے جو وہابی جتنی بھی ان کی عقیدہ توید پر کتابیں ہیں تو سورہ یوسف کی یہ آیت ضرور لکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے یعنی وہ انہوں نے استلاح بنائی ہوئی ہے کلمہ گو مشرق ہمارے بارے میں ماذا اللہ کہیں تو کلمہ گو تو کلمہ گو مشرق جبکہ شریعت میں چودہ صدیوں کے اندر جو لٹریچر ہے اس میں کلمہ گو منافق کی تو استلاح ہے کلمہ گو مشرق کی کوئی استلاح نہیں ہے تو یہ یعنی چوری اور سینہ زوری جو ہے ان کی اس پر وہ دلیل دیتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرْهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مشرقون وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرْهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مشرقون یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو چھے جو ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ ایمان بھی اور شرق بھی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُم إِلَّا وَهُم مشرقون اچھا جی پیسے تو امنی عقیدت ہوئی سمینار میں تفصیلاً بیان کی ہوئی ہیں تو یہاں خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ایک ہے ایمان لغوی دوسرا ایمان شرع تو وَلَا اِنْسَالْتَهُم مَنْ خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ یعنی اگر ان سے پوچھا زمین و آسمان کو کسے نے پیدا کیا کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا اب یہ اتنا ماننا اس سے ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا چونکہ مسلمان تو تب بھی نہیں کہا جا سکتا جب لا الہ اللہ پڑھ لے اگر محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو یہ ایمانیات میں سے کسی ایک یا دو یا تین بعض کا قائل ہونا اس کو ایمان لغوی تو کہا جائے گا ایمان شریع نہیں کہا جائے گا اور بحث ہے ایمان شریع کی کہ ایمان شریع والا جو ہے کیا بیک وقت مومن بھی ہو اور مشرق بھی ہو یہ ہو سکتا ہے تو اس پر دلیل پیش کرنی ہے ایمان شریع کے ساتھ شرق کیے جمع ہونے کی ہمارے نزدیک یا بندہ مشرق ہے یا مومن ہے ایسا نہیں ہو سکتا آدھا مشرق ہو آدھا مومن ہو تو وہ اپنی دھاندلی چلانے میں تب کامیاب ہوتے ہیں کہ چونکہ ہر لحاظ سے تو شرق کا فتوہ لگا کہ بچ نہیں سکتے وہ کہتے ہیں کہ کلمہ ہم ان کا مانتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ ہے وہ ہے پھر آگے ساتھ آخر میں مشرق بھی اٹیش کر دیتے ہیں تو وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرْهُمْ بِاللَّهِ یہاں پر يُؤْمِنُ کے اندر جو لفظ ایمان ہے وہ ایمانِ لغوی ہے ایمانِ استلاحی یعنی ایمانِ شریعی نہیں ہے کیوں پیچھے ذکر کس کا آرہا ہے پیچھے ذکر جو ہے وہ کافروں کا آرہا ہے اور سارا کفر ہے ٹھیٹ کفر آگے ایک معمولی سا لغوی ایمان ہے ابھی پورے مومن بنے ہی نہیں تو ان پر بولا جا رہا ہے اور ثابت تم نے یہ کرنا ہے کہ جو سارے ایمانیات کا عقیدہ مکمل رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ عقیدے کے ساتھ شرک اکٹھا ہو جائے جو کہ ہمارے نظر دیکھے کر شرک کرے گا تو پھر مومن نہیں ہے پھر اس کو مومن نہیں کہہ سکتے اب یہاں پر ماں قبل دیکھو تو کفار کا ذکر آ رہا ہے وَكَأَيِّمْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيَّا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِدُونَ یہ کتنی نشانیاں جن کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو مانتے نہیں اعراض کرتے ہیں اچھا جی پیچھے مزید دیکھو وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ وہ ایماندار نہیں وَمَا تَسْعَلُمْ عَلِهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ آگِ وَكَأَيِّمْ مِنْ آَيَا تو یہ سارا ذکر آ رہا ہے کفار کا تو اس میں کفار کے اندر کبھی یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ ڈوبنے لگتے ہیں تو اللہ ترح کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں یا یہ پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو یہ جو ہے اس کا رد کیا گیا کہ اتنے سے مسلمان نہیں ہوتے اب بھی وہ مشرک ہیں تو انہوں نے اس کو آگے بدل دیا یعنی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ کا مقصد یہ ہے کہ رب یہ بتانا چاہتا ہے یہ بے شک مجھے کہیں کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا میں رزق دیتا ہوں میں خالق ہوں یہ بے شک کہتے رہیں یہ پھر بھی مشرک ہیں کیونکہ انہوں نے سارے ایمانیات کو قبول نہیں کیا تو یہ جو تفصیل ہے اس کو جو پرانے ان کی اکابرین ہیں انہوں نے اس طرح ہی اس کو تسلیم کیا یہ رشید آمد کی جو بخاری کی شرح ہے اس میں بھی اس نے یہ ذکر کیا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ کہ یہ جو مَا يُؤْمِنُ مِ ایمان ہے یہ ایمانِ شرح نہیں ہے اگرچہ نفی کی جا رہی ہے تو ایمانِ شرح کی نفی نہیں کی جا رہی چونکہ اللہ کے ساتھ آگے اس بات ہوگا تو وہ ایمانِ لغوی ہے اور اس سے ان کا بیق وقت مومن ہونا اور مشرک ہونا بیق وقت یہ ثابت نہیں ہوتا تو یہاں پر فتح الباری کے اندر جب یہ حدیث گزری الْایمانُ اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ مَا الْایمانِ مَا الْاِسْلَامِ مَا الْاِحْسَانِ تو جو ہے نا پہلا سوال وہ حدیث جبریل میں مَا الْایمانِ قَالَ الْایمانُ اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ تو یہاں انہوں نے یہ سوال کیا پر امام کرمانی نے کہ یہ جو تم نے منطق میں پڑھا ہوا ہے کہ اَخْزُ الْمَحْدُودِ فِي الْحَدْ لازم آ رہا ہے اَخْزُ الْمَحْدُودِ فِي الْحَدْ یعنی کسی چیز کی اسی سے تعریف کرنا اسی کے لحاظ سے مثلا کوئی کہے کہ لاہور کیا ہے تو کم کہا لاہور وہ ہوتا ہے جو لاہور ہوتا ہے یہ ہے اَخْزُ الْمَحْدُودِ فِي الْحَدْ یعنی ہر سوال کا جواب جو جس طرح بعد تعلیب علم پرچے میں لکھ دیتے ہیں اسی طرح کہی کلمہ کیا ہے کلمہ وہ ہے جو کہ کلمہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یعنی سوال بھی ہے مَلْ ایمَانُ اور جواب میں آگے ہے الْایمَانُ الْایمَانُ بِاللَّهِ یعنی اس سے ملتا جلتا یعنی یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے کہ ایمان کی وضاحت کرنی ہے تو پھر کسی دوسرے لفظ سے کی جائے ایمان کی وضاحت پھر ایمان سے ہی کیوں کی جا رہی ہے تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ لَيْسَ هُوَا تَعْرِیفًا لِشَّئِ بِنَفْسِهِ کہ یہ تَعْرِیفُ الشَّئِ لِنَفْسِهِ نہیں ہے تَعْرِیفُ الشَّئِ بِنَفْسِهِ بَلِلْ مُرَادُ مِنَ الْمَحْدُودِ الْایمَانُ الشَّرِعِ وَمِنَ الْحَدِّ الْایمَانُ اللُغَوِي کہ یہاں جو الْایمَان ہے وہ تو ہے ایمان شریح اور آگے جو تَعْرِیف میں ہے وہ ہے ایمان لغوی تو لہذا محدود اور چیز ہے اور حد اور چیز ہے تو اخذ المحدود فی الحد نہیں ہے وہ تب ہے کہ جب محدود بھی ایمان لغوی ہو اور حد بھی ایمان لغوی ہو یا محدود بھی ایمان شریح ہو اور حد بھی ایمان شریح ہو تو پھر جا کے یہ لازم آئے گا ورنہ ایسا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو اس طرح کے ہیں یہ الادہ لکھنے چاہیے ایک ریجسٹر میں کہ یہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں مفاتی مفاتیہ التطبیق اگر آپ مثال کے طور پر تین سو ایسی تعویلیں لکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور وہ تمہیں یاد ہیں تو پھر کہیں بھی آپ کو روکا نہیں جا سکے گا یہ تین سو چابیوں میں سے کوئی نہ کوئی چابی لگی جائے گی جب بھی کوئی آپ کے آگے تعلیٰ لگائے گا تو ان میں سے کسی طرف توجہ آپ کریں گے تو اس سے ہی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جب آپ حق پر بھی ہیں اور آگے آپ کو کوئی باطل پر ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس نے ایسی کوئی دلیل پیش کر دی ہے تو اس کا جواب یہ انہی تطبیقات کے اندر موجود ہے اگرچہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ایمان دہر آیا تو اس کا مقصد تفخیم شان تھا یعنی ایمان کی شان کو بڑا ظاہر کرنا یہ بھی یعنی جس طرح اس حدیث میں جو شروع والی ہے کہ من کا نت حجراتو الاللہ ورسولی فحجراتو الاللہ ورسولی یعنی الیہ ما کہنے کی بجائے دوبارہ اللہ اور رسول کا ذکر کر دیا ان کی عظمت کے پیش نظر ورنہ ضمیر بھی لوٹائی جا سکتی تھی تفخیم شان کے لیے ذکر کیا تو ایسے ہی یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کرتے ہو جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل ایمان تو آپ نے فرما ال ایمان ان تؤمن باللہ یعنی اب پہلا ایمان اس جملے کے اندر وہ محدود ہے اور ان تؤمن یہ جو اسم ایمان یہ لغوی ہے یعنی ال ایمان سے بات شروع ہو رہی ہے ال ایمان تو اسم ال ایمان یہ ایمان شریع ہے اور ان تؤمن باللہ یہ ایمان لغوی ہے اور تفخیم شان کے لیے اس کا لفظ ایمان کا اعدہ کیا گیا ہے جو سوال میں ہے مل ایمان یعنی مل ایمان میں جو ال ایمان ہے وہ بھی شریع ہے اور ال ایمان ان تؤمن باللہ میں وہ بھی ال ایمان شریع ہے اور اس کا ویسے اگر تقرار نہ بھی کیا جاتا تو جواب دیا جا سکتا تھا مثال کے طور پر جب تم سے پوچھتا ہے کوئی کہ تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں تم کہتے ہو تین تو اب وہ کتنی کتابیں ہیں وہ جو سوال میں ذکر ہے وہ تمہارے جواب میں بھی ہے لیکن تم نے اقتصار سے صرف تین کہہ دیا اور یہ بھی یعنی جب کسی چیز کی رغبت زیادہ ہو بوکے کو تو تین اور تین کتنی ہوتی ہو تین روٹیاں کہہ دیتا ہے تو تفخیم شان کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ ہوتا ہے یہ تفخیم شان کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا وہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس دن یہ کتاب نہیں تھی تو یعنی جو مثلا یہودی ہیں ان کا ایک اپنا مذہب ہے تو وہ یہودی رہ کے جو کچھ بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں باطل اپنا عقیدہ بیان کر لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمارا جگڑا بنے گا رافضی اپنے گھر میں جو کر رہا ہے وہ علیدہ ہے اس کا ایک رد علیدہ ہے لیکن اگر کوئی رفض میں جا کے سننی ہونے کا دعوے دار ہو کے پھر ایسی باتیں کرے تو پھر یہ زیادہ مسئلہ ہے کہ اس کو کلیر کیا جائے کہ کیا صورتحال یعنی یہ جو لوگ کر رہے ہیں تفضیلی چودہ صدیوں میں پیچھے کہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے ان کی بنیاد لوٹتی ہے تو روافض کی طرف لوٹتی ہے اور آج یہ ہے جو ہم نے تحریک شروع کی کہ جو لوگ داتا صاحب کے نام پہ سواریوں اٹھا کے گامے شاہ اتارتے ہیں تو وہ بورڈ بھی گامے شاہ کا لگائیں داتا صاحب کا نہ لگائیں تو اس پر سارا جو ہے وہ حل چل مچی ہوئی ہے کہ یہ بورڈ کیوں داتا صاحب کا اترو آ رہے ہیں ہم کہتے ہیں داتا صاحب جنہوں نے آنا ہے وہ داتا صاحب والے لگائیں گامے شاہ والے جو ہے وہ گامے شاہ کا لگائیں اچھا جی اب دیکھو سات ایک تین یدعوہم اس میں لکھتے ہیں وَهُم مُجْتَحِدُونَ سوال سنو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل جوا وہ سفین میں ہوا وَهُوَ مَا عَلِيْهِمْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَالَّذِنَا قَتَلُوهُ مَا مُعَابِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَكَانَ مَا هُو جَمَعَاتٌ مِّنَ السِّحَابَاتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امیر معاوی آکے لے نہیں تھے ان کے ساتھ جماعتیں صحابہ بھی تھی اچھا جی فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الدْعَاءُ إِلَى النَّارِ تو وہ صحابہ ہو کہ کسی کو جہنم کی دعوت کیسے دے سکتے تھے جو حدیث میں الالفاظ موجود ہیں فَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ كَانُوا غَانِينَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ کہ جہنم کی دعوت جو مضموم ہے یعنی جو شرف صحابیت کے منافع ہم جس کو قرار دیں گے کہ جہنم سمجھ کے پھر جہنم کی دعوت دیں نار سمجھ کے پھر نار کی دعوت دیں وہ تو جنت سمجھ کے دعوت دے رہے تھے لیکن نفس العمر میں ایسا نہیں تھا فَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ كَانُوا غَانِينَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ ان کا غالب گمان دلائل کی روشنی میں یہی تھا کہ وہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی دعوت دے رہے ہیں وَهُمْ مُجْتَحِدُونَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ فِي اتِّبَاعِ ذُنُونِهِمْ یہ مجتہدین ہیں اور ان پر ملامت نہیں ہے اپنے اپنے غالب گمان کی اتباع کرنے کے لحاظ سے اچھا جی فَالْمُرَادُ بِدْدْعَاِ الْجَنَّةِ الدْعَاءُ الْسَبَبِهَا وَهُوَ تَاعَةُ الْإِمَامِ یعنی جنت کی طرف بلانا کا مقصد کیا ہے جو حضرت امار بلا رہے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مقابل کو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا کلمہ پڑھو اللہ کو ایک مانو رسول پاکس اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو تم قرآن پر ایمان لے آؤ تو یہ دعوت للجنت نہیں تھی وہ سارے سے متصف تھے جو مقابلے میں کھڑے تھے تو اس سے مراد ہے سبب جنت اور وہ کیا ہے تاعت الْإمَام کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرو یہ یہاں مراد ہے یعنی یہاں وہ دعوت دعوتِ اسلام نہیں ہے کہ مقابلے میں کفر ہو دعوت ہے تاعتِ امام کی اچھا جی وَكَذَلِكَ كَانَ أَمْمَار يَدْوهُمْ إِلَىٰ تَعْتِ عَلِيِّنْ وَهُوَ الْإِمَامُ الْوَاجِبُ تَعِزَّاكَ وَكَانُهُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ خِلَافِ ذَلِكَ یعنی معذور سے مراد ہمارا پنجابی والا معذور نہیں ہے یعنی ان کے اپنے ذن کی اتباع میں شریعت کی طرف سے اجازت تھی ان کا یہ عذر تھا کہ وہ یہ کام کرتے کہ وہ مجتحد تھے اور اپنی تعویلِ اجتحاد پر وہ چل رہے تھے یہ انہوں نے جواب دی اور ایسے ہی یعنی سارے شارہین جو بخاری کہیں ان کا یہ جواب ہے آگے ایک جملہ ہے وَفِهَادَ الْحَدِيثِ اِلْمٌ مِّنْ اَعْلَى مِّنْ نُبُوَةِ کہ یہ غیب کی خبر دیتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے وَفَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِعَلِيٌّ وَلِعَمَّارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنْهُمَا کہ یہ ایک یہ تم انہیں معقول میں پڑھا ہوگا کہ ایک ہے کہ ظاہر ظاہر اس طرح ہے لیکن اندر حقیقت میں کچھ اور ہے لیکن یہاں ظاہر جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ بالکل واضح ہے مبین ہے یعنی اس فضیلت کے ظہور میں کسی طرح کا کوئی دھندلہ پن موجود نہیں ہے یہ واضح فضیلت ہے اچھا جی اور رد کس پر ہے وَرَدُّهُ عَلَنْ نَوَاسِبِ رد ہے نواصِب پر وَرَدُّنْ عَلَنْ نَوَاسِبِ اَزْزَائِمِينَ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ لَمْ يَكُنْ مُسِيبًا فِي حُرُوبِهِ رد ہے نواصِب پر نواصب کون ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جنگوں میں مصیب نہیں مانتے تھے یعنی ان کے نزدیک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جس طرح مقابل پر ویسے وہ عدم اعتماد کیے ہوئے تھے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان جنگوں میں وہ مصیب نہیں مانتے تھے اور یہاں جو ہے یعنی وہ مصیب کے لحاظ سے جو اجتحاد کے آخر میں مصیب ہوتا ہے چونکہ ہمارے نزدیک ابتداء اجتحاد میں دونوں ہی مصیب ہیں امام عظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق کل مجتحد ان مصیب ان اور انتہائی اجتحاد میں مجدد صاحب نے مکتوبہ شریف میں لکھا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم چپ رہیں گے ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کون مصیب ہے ان حروب میں لیکن جمہور احل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیب تھے مصیب ہیں ان جنگوں میں لیکن مقابل پر سوائے لفظ خطا کے اور کچھ نہیں بولا جا سکتا اور یہاں پھر فرق بیان کیا کہ یہ خطا کا لفظ روافظ بھی بولتے ہیں آل سنت بھی بولتے ہیں آل سنت لفظ خطا بول کے فضیلت کا انکار نہیں کرتے ملامت نہیں کرتے لیکن روافظ وہ جو ہیں وہ تو ایمان کا انکار کرتے ہیں یعنی خطا پر کہہ کے وہ ایمان کا انکار کرتے ہیں پھر جوں جوں آگے تفضیلی آتا ہے تو وہ فضائل کا انکار کرتے ہیں اس طرح کر کے یعنی لفظ خطا کے ذریعے واردات کی جاتی رہی ہے کہ جو خطا کا مطلب تھا وہ بتایا جاتا تو آج یہ اتنی الجنہ ہوتی لوگوں کو جو کہ خطا کے مطلب میں واردات کی گئی اور خطا کا مطلب وہ بتایا گیا جو روافض کا ہے یا روافض کے مطلب کے قریب ہے یا وہ تأثیر پیدا کیا گیا تو اس بنیاد پر پھر اس اجتحادی خطا کو ایک جرم سمجھا گیا اور غلطی کے جس پر ملامت ہو یہ اس کو بتایا گیا اچھا جی تو نواسب کی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہاں یہ ہے یہ نواسب وہ ہیں جو غروب میں مولا علی رضی اللہ عنہ کو برحق نہیں مانتے ہم اہل سنت ہیں ہم ان کو برحق مانتے ہیں لیکن وہ حق اجتحادی ہے اس کے مقابلے میں خطا اجتحادی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو ہم مصیب مانتے ہیں ان کے دو عجر ہیں اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کا ایک عجر ہے الحمدللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولا محمد بس اللہ تعالی موسیقی موسیقی